دوسری جانب خانکہ ڈوگرہ میں محنت کش کے بچے پورے سرار بیماری کے شکار والدہ نے اپنی جوا پونجی بچوں کے علاج مالجے پر خرچ کر دی گھر میں فاکوں نے ڈیرہ ڈال لیا جبکہ ممتہ کے ہاتھوں مجبور ماں اپنے بچوں کے علاج کے لیے کسی مسیحہ کی منتظر ہے خانکہ ڈوگرہ محلہ محمد پورا کے رہاشی محنت کش محمد رمضان غریب خاندان کا سربراہ ہے محنت مزدوری کے بعد بیباری میں مطلع اپنے بچوں کا پیٹ پالتا ہے اس غریب خاندان کے بچے پہ دائش کے وقت نارمل ہوتے ہیں مگر ڈیر دو سال گزرنے کے بعد پورے سرار بیماری کا شکار ہو جاتے ہیں بچوں کے ہاتھ پاں مر جاتے ہیں اور وہ کھانے پینے کے قابل بھی نہیں رہتے یہ بچے ہی اس خاندان کا کل سرمایہ ہیں والدہ نے اپنے بچوں کے علاج مالجے پر اپنی زندگی کی تمام جمع پونجی خرچ کر دی مگر تاحل بچوں کا علاج ممکن نہیں ہو سکا کیونکہ ڈاکٹر نے اسے ایک مہنگا علاج قرار دے دیا جو ان کی بسات سے باہر ہے مجبور ممتہ روز اپنے بچوں کو دے کر جیتی ہے کیونکہ یہ بچے ہی اس کی زندگی ہے اپنے بچوں کی تندرستی کے وقت بنائے گئے تصویر کو روز چھومتی ہے اور اس انتظار میں ہے کہ دوارہ یہ بچے اپنی نارمل زندگی میں واپس آ سکیں ایک بے قسمہ مسیحہ کے انتظار میں ہے جو اس کے بچوں کے علاج میں مدد کر کے ان کے گھر کو خوشیوں سے بھر دیں مجبور مانے وزیراعلا پنجاب میاں شباہ شریف سے امداد کی اپیل کی ہے